اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان برکھے خوش و خورم و باد رکھے آج میں نے آپ کے ساتھ بہت مزید کے کوکنٹ کوکیز کی رسپی شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی رسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ان کو چھوٹا بڑا رکھنا آپ پر لیکن آپ اس کو لازم ٹھک رکھیں گے تب ہی اس کا صحیح طریقے سے ٹیکچر آئے گا اور بیکنگ کے جو سامان ہوتا ہے اس کو آپ کمپلیٹلی ٹھنڈا کر کے پھر تک یہ بند 10 سے 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کس طریقے سے کوکنٹ ریڈی کیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی رسپی اور بناتے ہیں کوکوڈٹ بسکٹ تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے پاس یہ ہے گھی آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں وہ 100 گرام بٹر ہوگا جس کی سٹیک ہے کاتی 100 گرام کی تو یہ میرے پاس بٹر گھی جس کو میں نے تھوڑا سا سوفٹ کر لیا تھا پگھلا لیا تھا یہ اس میں چلا جائے گا ساتھ میں میرے پاس یہ پاودر شوگر ہے اس کو میں نے گھر کی جو شوگر ہوتی ہے اور اسی کپ کے ساتھ جو ہاف کپ میں نے گھی ڈالا ہے اسی کے ساتھ میں نے اس کو میرے کر کے گھر کر لیا تھا یہ ہاف کپ اس میں شوگر چلی گئی یہ اس میں ڈال دیں اور اس کو بہت اچھے دریقے سے اب میں بیٹ کروں گی کتنا بیٹ کرنا ہے کیا کیا اس کی ٹپس این ٹریکس ہیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس میں آدھا کپ شوگر اور آدھا کپ گھی پکلا ہوا یہ اس میں چلا گیا گھی کے جگہ آپ بٹر استعمال کرنا چاہے تو وہ آپ کی مرضی ہے روم ٹیمپریشر پر ہونا چاہیے اور ہینڈر گرام ہونا چاہیے اب اس کا دیکھیں یہ اس کا کس طرح کا کلر ہے اس کو میں بلکل کریم کی شکل میں لے آؤں گی اس کو اتنا پھینٹنا ہے اور بیٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ ہاتھ سے ہی بہت جلدی ہو جگہ کیونکہ چینی پسی ہوئی ہے اور بیکنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب انگریڈینٹس اپنے سامنے پہلے رکھ لیں ایک بار ریسپی کو فالو کر لیں پھر اس کے بعد آپ یہ بنائیے گا ٹھیک ہے تو چلیں اس کو میں اچھی طریقے سے پھینٹ کے پھر آپ کو اس کا دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھئے چینی اور گھی جو ہے بلکل فلفی ہو گئے اور ان کا کلر بھی چینج ہو گئے اور چینی بہت اچھے طریقے سے گھی کے ساتھ مکس ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں ڈالتی ہوں ناریل یہاں پر ایک کپ ناریل ہے میرے پاس اس کو مکس کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو مکس کر کے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ بچے طریقے سے مکس ہو گیا اور ساتھ میں اب اس میں میں ڈالوں گی میدہ میدہ ہمیشہ چھان کے ڈالیے اس سے اس میں ایر آتی ہے یہ اس میں چلا گیا بہت آسان ہے جھٹ پٹ بدنے والے ہیں بس آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو وہ پھر جیسے دیکھچی میں بناتے ہیں اکثر لوگ آپ ویسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں چلا گیا اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی اب ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یہ اس میں چلا گیا بیکنگ پاورڈر ڈال دیا اور اب اس کو فولڈ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ گھمانا نہیں ہے بس اس کو آپ نے فولڈ کرنا ایسے اور جب ضرورت ہوگی اپنے پاس دودھ رکھئے گا جتنی ضرورت ہوگی اس کو بائنڈ کرنے کے لئے وہ استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کو اچھے لئے مکس کریں یہاں پہ دیکھئے اب میں ہاتھ سے اس کو مکس کر رہی ہوں دیکھیں اب یہ خوشک ہے بائنڈ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب میں اس میں ساتھ ساتھ روم ٹیمپریچر پہ نہیں ہونا چاہیے ٹھنڈا دودھ ہونا چاہیے جو پریچ کا ہوتا ہے تو اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک ایک ٹیبل سپون کے قریب تاکہ اس کے بائنڈنگ ہو یہ دیکھیں ساتھ ہی ڈال کے تو اس کو میں گون دوں گی جیسے آٹا گونتی ہے سخت سب بہت سخت ڈو ویسے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں ابھی ایک ہی ٹیبل سپون ڈالا ہے تو یہ مکس ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہ بائنڈ ہو چکے ہے اب بیسکہ میں کوکیز بنانے لگوں ٹھیک ہے اس کو آپ نے جتنے بڑے سائز کی چھوٹی بڑی لیکن سائز جو ہے اس کا ایکول ہونا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے بائنڈ کریں ٹھیک ہے اور جتنی بڑی چھوٹی آپ نے اس کے بسکٹ بنانے ہے آپ اتنی شیپ میں یہ لے کے تو ٹری جو ہے وہ میں میں نے اوون جو ہے میں نے اون کر لیا ہے پری ہٹیڈ میرا اوون ہے تو اتنی شیپ کے میں بنا کے آگے کیا کرنا ہے آپ سے شیئر کرتی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے بسکٹ کی شیپ بنا کے اس کو ایک طرف سے ایسے کر کے ایک طرف سے اس کو میں ناریا لگاؤں گی اور ڈش میں رکھ دوں گی میں دونوں طرف سے نہیں لگا رہی ٹھیک ہے ویسے تو اس کو پورا کوٹ کرتے ہیں لیکن میں نے ایک ہی طرف سے لگایا ہے سارے بنا لوں بسکٹ پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ دیکھئے میری کوکیز جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب میں اس کو اوون میں رکھنے جا رہی ہوں دیکھئے میں اوون میں رکھتی ہے اگر تقریبا یہ پندرہ 20 منٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے تو چلیں پھر ریڈی ہو گئے پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھئے کوکیز میں یہ ریڈی ہو گئے ہیں ان کو اب میں اوون سے نکالتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کا کیسا ٹیکسچر بنا ہے یہ دیکھیں بہت سوفٹ اور مزے کی یہ بنی ہے یہ دیکھیں ایک جیسی یہ سرخ ہوئی ہے جب بھی آپ چینی اور بٹر کو یا گھی کو آپ بیٹ کریں تو بہت اچھے سے اتنا آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ وہ بلکل فلفی ہو جائے فلفی ہوگا تو اس میں ائر آئے گی اس میں ائر آئے گی تو آپ کی کوکیز یا کیکس جو ہیں وہ سوفٹ بنیں گے اور میٹھا جو ہے اس میں میں بلکل مناسب مقدار میں ہاف کپ ڈالا ہے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایک بار کسی بھی چیز کو اوون میں رکھ دیتے ہیں بیکنگ کے لئے تو پھر بار بار اوون کو کھول کے آپ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے کہ اس میں کہاں تک بنا کیونکہ جب آپ کھولتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے تو چلے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پھر آپ کو پلیٹ میں سجا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لوک اس کی کوکیز کو ہر طرف سے میں نے آپ کو یہ دکھا دی ہے کہ یہ کس طرح کی بنی ہے یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اوپر کتنے اچھا سے کالر بھی آیا ہے ہر طرف سے یہ سرخ ہو چکا ہے تو چلے اب آپ کو اس کو سجا کے دکھاتے ہیں ایک ڈش لے جیے یہ بنا کے رکھ دیں یہ بہت دنوں تک خراب نہیں ہوگئے ایک ہفتے تک آپ کا ائر ٹائٹ کنٹینر میں یہ رہ سکتے ہیں اور اس کو جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے کہ جب بھی آپ بیکنگ کا سامان اس کو تھنڈا کریں رکھ دیں اس کے بعد اس کا جو ہے نا ٹیسٹ ڈویلپ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے جب بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز بناتے ہیں تو ان کو تھنڈا ہونے کا اور اپنا فلیور انہینس کرنے کا ٹائم ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ریسپی امید ہے کہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیجے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو ملے ملتے ہیں ایسی نئی مزیدار سی مزے کی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ